حافظ قرآن کیا مقام اور مرتبہ ہے سچ تو یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ بچہ جو نظم پڑھے گا وہ حافظ قرآن کی فضیلت پر پڑھے گا مجھے معلوم تھا کہ اس کا پروگرام ہے اور وہ کس موضوع پر پڑھے گا لیکن لگتا ہے کہ کچھ مناسبت ہی ایسی ہوئی کہ حافظ قرآن کی فضیلت کی اکاسی اور مکمل اکاسی ترجمانی ہوئی اور اس کے بعد انشاءاللہ عزیزم سلمہوں عزیزم محمد موہید بن مختار سلمہوں کی دستاربندی کا عمل انشاءاللہ ہمارے مہمان مکرم حضرت مولانا مفتی عبد الفتح کے دست مبارک سے کیا جائے گا آپ سب حضرات سمات کریں اور دیگر علماء بھی یہاں تشریف کرتے ہیں تمام کے ہاتھوں دستاربندی کی جائے گی انشاءاللہ بہت بہت مبارک کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس اکیڈمی کو بھی اور ہمارے مفتی القاسہ اور ان کے اساتذہ کو اور ان کے جتنے بھی محسنین معاونین مخلصین ہیں اللہ تعالیٰ سب کو بہتر سے بہتر اپنی شایان شان بدلہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آئندہ جب ایلاس ہو تو مزید کئی کئی حقوقات کے سروں پر انشاءاللہ اللہ کرے کہ دستاربندی کا منظر ہمارے سامنے آئے جزاکم اللہ احسن الجزا جزاکم اللہ